ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹفیکشن بیل کو ضرور دبائیں مقابلے میں راجستان رولز کی شروعات غراب رہی جہاں پچھلے مقابلے کے سٹار والے پاس جیسو آل مادر بارہ رن بنا کر نو کے دنوں کا سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے ایسے میں ان کے بعد سب سے بڑا جھٹکہ لگا ایون لویس کے روپ میں دو سب سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں ایون لویس چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے مادر انیس کے دنوں کا سامنا کرتے ہوئے بمراہ نے انہیں الپو آؤٹ کیا تو سب سے بڑا جھٹکہ لگا سنجو سیمسنگ کے روپ میں راجستان رولز کو جیہاں دو سب سے مقابلے میں سنجو سیمسنگ ماتر تین دن منہ کر آؤٹ ہو گئے چھے گنوں کا سامنا کرتے ہوئے یوہاو اللے باز نیشم کی گیند پر جہن دی یادب کپنا گیجے بٹے تو ان کے بعد شیوم دوبے کا یہ بڑا جھٹکہ لگا جہاں دوبے جی ماتر تین دن منہ کر بولڈ ہو گئے تو ان کے بعد کلن مل رائے دے بلے بازی کرنے کے لئے لیکن وہ بھی اس مقابلے میں پندرہ رن منہ کر الپو آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد گلن فیلیپی بھی چار رن منہ کر تیرہ گیند پر سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد مانو پوری ڈھیر ہو کر رہے گئے راجستان رولز کے ٹیم مومبا انڈیانز کی گیند بازی کیا گئے جیہاں دوستو اس مقابلے میں مومبا انڈیانز کے گیند بازوں نے ایسا پردشن کیا جیہاں دوستو اپنے نردھاریت بیس اور میں راجستان رولز کی ٹیم نے ماتر نبے رن لگا دی ہیں نو وگٹ کے لقصان پر ایسے میں اتنے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اتری مومبا انڈیانز کی ٹیم دوستو مومبا انڈیانز کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ زیادہ توفانی بلے بازی کر کر اس مقابلے میں جلدی میچ فنش کریں اور اپنے انڈرن ریٹ کو بڑھائیں اور اسی کے لیے روش شرمہ نے تاور تور پاری کھیلی لیکن وہ سکاریا کی گیند پر جیسوال کو اپنا گیش دے پیٹے بائیس رن منا کر صرف تیرہ گیندوں کا سامنا کردے ہوئے تو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے تھے سوریہ گماری آدم انہوں نے بھی تاور تور بلے بازی کرنے کی شروعات کی لیکن وہ بڑی پاری نہیں کھیل پائے تیرہ رن منا کر مادرہ آنٹ گیندوں کا سامنا کردے ہوئے آؤٹ ہو گئے لیکن اس انڈرن ریٹ کو بڑھانے کی ذمہ داری لے لی اشان کشن نے جی اور دوست اس مقابلے میں ایک چھوڑ سے اشان کشن سے زیادہ توفانی بلے بازی کر رہے تھے دوست آپ سب ہی کو بتاتے ہیں یہ مقابلے میں روش شرمہ کے ساتھ سلامی بلے باز بن کر آئے تھے اشان کشن اشان کشن نے اپنی توفانی بلے بازی سے صرف چورن نے اور ان کے لکشکہ پیچھا کر رہی تھی مومبا انیس کی ٹیم اشان کشن نے پچاس رنوں کی دھاکڑ پاری کیلئے اور مومبا انیس کو جتایا دوستو اس مقابلے میں اشان کشن نے پچاس رنوں کی دھاکڑ پاری کیلئے صرف پچیز گیندوں میں جس میں سے اشان کشن نے تین چھکے وہ پانچ چو کے جڑے اور اس مقابلے میں نہ باگ گئے اور آٹھ وکٹو سے شاندار جیت ملی مومبا انیس کو ایسے میں پلے آف کی ریس کے لیے ابھی بھی مومبا انیس جیویت ہے اور راجستان رالز اب کافی دور چلی گئے پلے آف کی ریس سے آئی پیل 2021 دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسے ٹیم سال کالیفائی کر پائے گی اس کا جب ہم ایک آنڈمیک باروز ضرور بتاتے ہوئے جائیں اور اگر ویڈیو پس ہیں یہ تو دل سے لائک کریں اور اسی گریٹ کے ورلیوں میں چاہتے ہیں